ڈھول اور دف میں کیا فرق ہے؟ ڈھول بند ہوتا ہے بھئی اور دونوں طرح سے بند ہونے کی وجہ سے اس کی آواز گونجتی ہے وہ جو گونج پیدا ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہے اور دف جو ہوتی ہے اس کے ایک طرف ہوتی ہے نا تو اس میں وہ گونج پیدا نہیں ہوتی اس کیے اسے جائز قرار دیا گیا ہے اور وہ جائز بھی اس وقت جب وہ شہنائی نہ ہو اب شہنائی کیا ہوتا ہے یوردو کی ڈکشنلی نکالو پھر پڑا جلے گا تو وہ شہنائیاں جو اس کی کر دیتے ہیں نا کہ دف ہے اور دف کے ارد گل گنگروں کی طرح کی ایک چیز باند دیتے ہیں اس سے گونج اور اس سے موسیقی پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی دف بجانا آریک کے لیے درست بھی نہیں ہوتا فقہہ نے لکھا ہے کہ دف جو ہے وہ مردوں کے سامنے بجائی جائے گی عورتوں کے سامنے نہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ نکاح جتنے مقفے میں ہوتا ہے بس اس کی اجازت شریعت دی ہے تک کہ لوگ اس آواز کی طرح متوجہ ہوں اور انہیں بتا چل جائے کہ یہاں پر نکاح ہوئے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ خواتین نہیں مرد دف کو بجائے گا خواتین نہیں بجائیں گی اس طرح کی چیزوں کے فقہہ نے اجازت دی ہے جنگ میں جیسے بجائے جائے فوج کا جو اپنا انتاز ہے اس سے بجائے جائے اس کی اجازت دی ہے ایسی بھی نہیں ہے کہ لوگ اس کو ایک بہانہ بنا دیں